ملکی سیاسی جماعت مسلم لگنون اس وقت نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریوں میں مصروف ہے لندن میں شریف خاندان کئی دنوں سے سر جوڑ کر بیٹھا ہے لیکن ملک میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا نواز شریف وطن واپسی کے بعد مسلم لگنون کی حکم تملی کے مطابق منار پاکستان میں جلسے سے خطاب کریں گے یا انہیں سیدھا کوٹ لکپت جیل میں جانا پڑے گا اور وہی رہ کر انہیں اپنے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا اس بحث کے دوران ہی مسلم لگنون ہی کے سابق رہنمار نگران حکومت کے وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اپنا ذہن واضح کیا کہ نواز شریف کو ائرپورٹ سے گرفتار کیا جائے گا لیکن ان کے اس بیان کے بعد مسلم لگنون نے سخت ردی عمل دیا اور پھر سرفراز بگٹی نے اپنے بیان پر قائم رہنے کی بجائے وضاحتی بیانات دینے شروع کر دیئے گزرشتہ روز سرفراز بگٹی نے صحافی مہر بخاری سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف ملزم کی حیثیت سے آئے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا اور نواز شریف خود بھی گرفتار ہونا چاہیں گے پھر سرفراز بگٹی کے اس بیان پر سابق وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے دھمکیا میں اس لہجے میں بیان دیا کہ سرفراز بگٹی صاحب بیان دینے سے پہلے سابق وزیر داخلہ شیخ رچید کا انجام دیکھ لیں سرفراز بگٹی نواز شریف کے بارے میں بیان دے کر اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں نواز شریف کی فکر چھوڑیں اپنے کام پر توجہیں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو ائرپورٹ سے کہا جانا ہے یہ وزیر داخلہ نہیں عوام کا فیصلہ ہوگا نواز شریف ہمیشہ کی طرح عدالتوں میں قانون کے مطابق تقاضے پورے کریں گے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے حد سے تجاوز کیا ہے جبکہ مسلمی قنون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اس پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ سرفراز بگٹی صاحب جتنا سیاسی قد ہے اتری بات کریں نواز شریف نے ائرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ نہ آپ کا مسئلہ ہے اور نہ آپ کا فیصلہ جس کرسی پر آپ تھوڑی مدت کے لیے بیٹھے ہیں اسے تاہیات سمجھنے کی غلط فہمی سے باہر آ جائیں یعنی مسلمی قنون موجودہ وفا کی وزیر داخلہ کو خبردار کر رہی ہے کہ انہیں ان کا سیاسی قد یاد دینا جا رہا ہے جبکہ وفا کی وزیر داخلہ جن کے ماہ تحت قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو قانون کے تحت عدالتی حکمات کے پاوند ہیں ان کا لہجہ مسلمی قنون کے بائنات کے بعد بدل گیا اور سرفراز بگٹی نے وضاحتی بیان دیتے ہوئے کہا کہ بیان کو سیاہ کو سباک سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا مطن محافظی پر نواز شریف سے قانون کی مطابق سلوک ہوگا دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سرفراز بگٹی نے بیان دیا تھا کہ نواز شریف اگر ملزم کے طور پر آتے ہیں تو انہیں گرفتار کیا جائے گا تو ظاہری طور پر اس بیان میں کوئی برا ہی نہیں تھی کیونکہ نواز شریف کو عدالت اشتہاری قرار دے چکی ہے اور ایک اشتہاری ملزم کو اگر کوئی ریلیف نہیں ملتا تو اسے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے لیکن نون لیگ نے اس بیان کو حد سے تجاب اس کہار پر سرفراز بگٹی نے اپنے واضح بیان کو سیاق و سباق سے ہٹر قرار دے دیا اب جہاں یہ معاملہ چل رہا ہے تو وہیں آج یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ نواز شریف کو سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعتصاب کے بائنات سے پیچھے ہٹ میں سے متعلق جو شہباز شریف کے ذریعے پیغام دیا گیا تھا اس پر نواز شریف نے رضا مندی کا اظہار کر دیا ہے ذلکرنین طاہر کی خبر کے مطابق نواز شریف کا جارہانہ موقف جس میں وہ سابقہ جنرلز اور ججز کے احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں اس نے پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو بیچین کر دیا اور نون لیگ کے ایک رکن کے مطابق نواز شریف اپنی اس پوزیشن پر نظر سانی کر رہے ہیں خبر کی مطابق اسم لیگنون کے ایک رکن نے کہا کہ البتہ نواز شریف نے جنرلز مخالف بیانیے کو اتر کرنے سے مطالب لندن کے مشاورتی اجلاسوں میں شہباز شریف کی درخواست کو ماننے سے انکار کر دیا تھا مگر اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی اس پوزیشن پر نظر سانی کی حامی بھر لی ہے جبکہ ایک اور ذراکہ کہنا ہے کہ پارٹی کے براہ نام بیانیے کی کمیٹی جو سینئر لیڈران پر مشتمل ہے اس نے بھی نواز شریف سے کہا تھا کہ وہ ماضی کے قیدی نہ بنے اور اپنی تقدیروں میں خود کو مستقبل کی امید کے طور پر ظاہر کریں یعنی نون لیگ اپنے مضاہمتی بیانیے سے بھی پیچھے ہٹی نظر آ رہی ہے لیکن نون لیگ کے پاس اس بیانیے کے علاوہ کیا کوئی اور آپشن موجود ہے کیونکہ گزشتہ سولہ مہینوں کی حکومت کی کارکردگی کا بوجھ مسلم لیگون اٹھا نہیں سکتی اور دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک کی کارکردگی کے بیانیے کو شاید موجودہ سیاسی حالات میں اتنی پذیرائی نہیں مل سکے اسی معاملے پر ہم بات کریں گے مسلم لیگون کے سینئر رہانوما صاحب ایک وفاقی وزیر خورم دستغیر سے خورم صاحب جس طرح کی حالات چل رہے ہیں مسلم لیگون نے کیا سوچ کے یہ اعلان کیا کہ استقبال ہوگا جلسہ کیا جائے گا منارے پاکستان پر جب ریاست کہہ رہی ہے نگران حکومت کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو گرفتار کرنا ہے انہیں جیل جانا ہے نہ صرف وہ کہہ رہے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کرانوما بھی ماضی میں کہہ چکے کہ جب نواز شریف واپس آئیں گے تو سب سے پہلے جیل جائیں گے جی نکار خانے میں اس وقت قیاس آرائیوں کا اتنا شور ہے کہ درست پاتھ تو کسی کو سنائی نہیں دے رہی درست پاتھ یہ ہے کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف 21 سکتوبر میں واپس آ رہے ہیں وہ پاکستان میں دو عدالتوں کی اجازت سے گئے تھے اور داخل بھی عدالت کی اجازت سے ہی ہوں گے لہٰذا یہ معاملہ عدالتوں پر چھوڑ دیا جائے میری سب سے استضائے ضرور گفتگو کریں لیکن یہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ کس طرح آگے پڑھیں گے اور انشاءاللہ ایڈپورٹ سے سیدھا مہنار پاکستان جائیں گے اور پاکستان کے عوام سے جا کر ان سے مستقبل کا اپنا لاحے عمل جو ہے وہ شیئر کریں گے اور بات کریں غرب صاحب کیا منصوبہ بندی کیا رکھئے مسلمی قنون نے کیا عدالت سے پہلے ریلیف کے لیے رجوع کیا جائے گا پاکستان واپسی سے پہلے چونکہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق تو یہی سمجھ آتا ہے کہ انہیں سرینڈر کرنا ہوگا اپنے آپ کو عدالت کے سامنے جی انہوں نے سرینڈر کرنا ہے عدالت کے سامنے چونکہ ان کی ایک اپیل جو ہے وہ اس وقت کافی اتصے سے پینڈنگ ہے عدالت کے سامنے اسی وجہ سے کہ وہ موجود نہیں تھے لہذا وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر اپنی جو اپیل کی پیروی اس کا آغاز کریں گے اور ائرپورٹ سے عدالت تک کا جو معاملہ ہے وہ بھی عدالت ایک اور عدالت کے سامنے جا کر اس پر جو قانونی چارہ جو ہی ہے وہ ہماری قانونی ٹیم اس پر بحث کر رہے ہیں آپ نے لائے عمل بنا رہے ہیں لیکن ہماری یہی تبکو ہے کہ انشاءاللہ وہ ائرپورٹ سے منارے پاکستان جائیں گے اور پھر اس سے اگلے دن عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں گے